اسلام علیکم ناظرین ٹی وی لیون نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے پرانی شہر میں پی ڈی ایس چانول کی تذکری اروج پر تفصیلات کے مطابق سوزون پولیس کو ذرائع سے اطلاع ملنے پر سوزون ڈی سی پی ٹیم سیول سپلائرز کے حقاں اور بھوانی نگر پولیس نے نشمان نگر تلاب کٹے کے گودام پر چھاپا مارتے ہوئے پی ڈی ایس چانول کی تذکری کرنے والے ایک راکٹ کو بینقاب کر لیا اور اس میں ملوث چار مجرم بابی سالہ شیخ ایاس تیس سالہ محمد سے اور بابی سالہ شیخ ارفان کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے دس ٹن بی ڈی ایس چانول دو چار پہیوں والی گاڑی کو ضبط کر کے مزید کاروائی کا غاز کر دیا ہاں بلا رہے ہاں 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 لوگ اس میں شیک عیاس جو ہے دو لوگ کو ہائر کیا کی پیڈی ایس رائس کو کلکٹ کرے لوگوں کو پاس جو پیڈی ایس رائس گورنمنٹ جو دیتے ہیں ان کا پاس گھر پہ جا کے ان لوگ کلکٹ کرتے اور ان کو زیادہ پاسے میں سلمان کو بیجتے یہ سلمان مین سپلیر ہے جو باہر دوسرا راجو پہ بیجتے دوسرا سٹیٹس پہ بیجتے پیڈی ایس رائس کو یہ illegal black marketing گورنمنٹ کموڈیٹی ہے اور ہمارا انکوائری میں یہ بھی پتا جلا کہ یہ شیک عیاس جو ہے ان کے اوپر میلار دیوپallی پہ already ایک کیس رسٹر ہوا crime number 847 by 2020 اس آپریشن پہ total 10 ton پیڈی ایس رائس کا بھرمت ہوا اور دو فور ویلرز بھی پکڑا گیا یہ پورا آپریشن اسی پی سانتوشنگر سینواز ریڈی کے سپرویشن پہ اور امجدالی کا سپرویشن پہ ہوا اور اس میں آپریشن پہ گاؤس کان ایسائت اور ہمارا کانسٹیبل آفیسرز محمد یاسیم شاریف رحیم مالک ستیش کمار اور بارت کمار پارٹیسپیٹ کیا ان سب کو پولیش دیپارٹمنٹ کے سائٹ سے اپریشیشن ملے گا چکم%%%%$%%&%&%%%$%&% بیایییییییییییییییییی کنید چکم کر لکھا باییییییییییییییییییی تھکی وہی ایک داری ریو چند